بھغت سنگھ کو پڑھنے کی زبردست للک تو تھی ہی ان دنوں فرصت بھی ملی نیشنل کالیج کے لائبریرین راجہ رام شاستری ان کے بارے پیار سے کہتے ہیں کہ بھغت سنگھ کتابیں کھاتا تھا پڑھتا تھا چباتا تھا دس دس پار ایشو کراتا تھا مارکس ان کے فیوریٹ تھے رشین اور اٹیلین کرانٹی پر لکھی کتابیں جیسے ہیروز این ہیروینز آف رشیا میزینی اور گاریبالڈی کی بائیوگریز ملیٹرزم اور سائیکولوجی آف وائلنس برٹرین رسل کی وائی مین فائٹ انہوں نے سب پر ڈالی انگریزوں کے ہی خلاف لڑتے آئرش ریولیوشنریز نے بھی انہیں پر بھاوت کیا ڈین برین کی مائی فائٹ فور آئرش فریڈم کا بھغت نے ہندی انواد کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مارکسزم کومیونزم اور ریولیوشنری فیلوسفی کا کہ ادھیان چنتن سے ان کی سمجھ گہری ہوئی اور وچار مضبوط جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے یا بھغت سنگھ کے اپنے شبدوں میں انقلاب کا پسٹول اور باروت سے کوئی واسطہ نہیں انقلاب کی تلوار وچاروں کی سان پر تیز ہوتی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس خیال کی نیو انہی دنوں پڑی انیس سو اٹھائی